اسلام علیکم ناظرین کرام اسلامباد آئی کورٹ کے ججز والے معاملے پہ آج سپریم کورٹ نے پہلی سماعت کی ہے اور بہت سے لوگوں کے کانوں سے دھوا نکلا ہے جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مٹی پاو پروگرام ہوگا جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں جانا چاہیے اور اس کے اوپر کسی بھی صورت فل کورٹ نہیں بننی چاہیے تو ان لوگوں کو مات یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اوپر فل کورٹ بننے کے لیے جا رہی ہے چیف جسٹس نے بتا دیا ہے اور مزید مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا خواہش تھی لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر بس ایک کمیشن بن جائے اس کمیشن کا کسی ایک کو سربراہ بنا دیا جائے اور بعد میں یہ پتہ لگے گا کہ ان ججز نے جو اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کو ہی سزا دے دی جائے لیکن ایک پلان وہ ہوتا ہے جو انسان کا ہوتا ہے اور ایک پلان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے اور بہترین پلان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے جسٹس اتر منولا جسٹس منصور علشاء اور جسٹس جمال مندو خیل ان تینوں کے ریمارکس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلامباد آئی کورٹ کے آٹھ کے آٹھ ججز کو جو خطوط مسئول ہوئے جن کے اندر پاودر تھا پہلے ہم نے سنا تھا کتری خط اب یہ آ رہے ہیں پاودری خط وہ خط اور ججز کو بھی آئے ہیں تین لاہور آئی کورٹ کے ججز کو پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر بھی وہ خط پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جسٹس کازی فاج عیسیٰ صاحب کو جسٹس اتر منولا کو جسٹس جمال مندخیل کو اور جسٹس امین الدین کو یکم اپرل کو یہ مشکو خط پہنچے ہیں یہ اسلامباد آئی کورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ خط پہنچ گئے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ جو اسی اور نوے کی دہائی کی انڈین موویز ہیں نا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو یا آپ اس کو ایک ڈبا بیجتے ہیں گفت کا اس کے اندر کچھ آپ چیز بیج دیتے ہیں یا آپ خط بیج دیتے ہیں گفت کا ڈبا کوئی کھولے یا کوئی خط کھولے تو وہ چیز یا آپ کی آنکھوں کو اٹیک کرتی ہے یا آپ کی جلد کو اٹیک کرتی ہے تو یہ اسی اور نوے والے کام جو ہیں اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سپریم کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور لہور ہائی کورٹ کے اندر یہ سارا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب آتے ہیں ذرا ان چیزوں کے اوپر جو آج عدالت کے اندر ہوئی ہیں سب سے پہلے جسٹس اتر منولا نے جو اٹونی جنلس سے مقالمہ کیا جو باتیں کیوں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسٹس اتر منولا نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیئے حقیقت کا سامنہ کریں سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا لیکن سب ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسا کچھ نہیں ہوا انہیں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا سب جانتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں لیکن سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سب اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا مزید انہوں نے کہا کہ سیاسی انجنئننگ ہو رہی تھی اور تاثر یہ ہے کہ اس میں عدالت بھی ملوث ہے خط کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی جاری ہے یہ پریٹینڈ نہ کریں کہ کچھ نہیں ہو رہا مزید انہوں نے کہا کہ حکومت پر الزام لگایا گیا ہے کیا حکومت اس کی تحقیقات کر سکتی ہے یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ الزام تو اگزیکٹیو کے اوپر لگا ہے تو اگزیکٹیو اس کی تحقیقات کس طریقے سے کر سکتا ہے کیسے کوئی کمیشن من سکتا ہے جو کہ اگزیکٹیو کو ہی ریپورٹ کرے گا یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا اور جسٹس منصور علی شاہ سید منصور علی شاہ انہوں نے کہا کہ ہم شتر مرگ کی طرح سر ریت میں رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے عدلیہ کی ازادی کو یقینی بنانا ہے یہ یقینی بنانا ہے کہ آئندہ ایسی مداخلت نہ ہو یہ لفظ میں گور کریں کہ یہ یقینی بنانا ہے کہ آئندہ ایسی مداخلت نہ ہو اب آگے آجیں جو بات کی ہے جسٹس جمال مندو کھیل نے انہوں نے کہا کہ ایک عدالت کسی کو زمانت دیتی ہے اور اگزیکٹیو عدالت فیصلے کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور بار بار ایم پیو تھری کے تحت دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے کیا حکومت ایگزیکٹیو کا یہ کام ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کسی کو زمانت دے اور یہ ایم پیو تھری ایم پیو کی آرڈر نکال تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لے اور جسٹس جمال مندو کھیل نے ایک اور بڑی ہم بات کی یہ بہت بڑا اشارہ دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ماضی کو چھوڑ دے اس خط کو ایک اپرچونٹی سمجھیں آج ہم یہاں سے جب اٹھ کر جائیں تو اپنے آپ کو ازاد محسوس کریں یہ ذرا دوبارہ سنیں یہ جملہ انہوں نے کہا کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اپنے آپ کو ازاد محسوس کریں اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو شاید ازاد محسوس نہیں کرتے اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں ایک اور بڑا عجیب و گریب قسم کا کام ہوا ہے جس وقت جسٹس اتر من اللہ اٹھونی جلل سے بات کر رہے تھے تو سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے کوشش کی جواب دینے کی تو اٹھونی جلل روکتے رہے ان کو کہ بھائی نہیں رک جا نہیں بولنا اشارہ کرتے رہے کہ نہیں بولنا اور یہ سارے کے سارے مناظر جو ہے یہ کیمرے کے اوپر ریکارڈ ہو گئے ہیں جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو بہت سے لوگ سوشل وڈیو پر کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فجسہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لائیو ٹرانسمیشن چلائی ہے اور اس کے اندر یہ چیز ہم نے دیکھ لیا ورنہ تو لوگوں کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کیسز کس طریقے سے چلتے ہیں اب آگے آجیں جی سائفر والے کیس پہ جسٹس میاں گل حسن نے آج ایک ریمارک دیا ہے اور اس ایک ریمارک نے پورے کے پورے سائفر کو نیچے سے لے کے اوپر تک زمین کے اندر دفن کر دیا یا گڑا کھوڑ کے اس کے اندر بلکل مٹی ڈال دیا اوپر انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ ایک ملک کو ایک اقدام پر ڈیمارچ کرتے ہیں کہ ایک ملک سے سائفر آتا ہے آپ کی دو میٹنگز ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ڈیمارچ کرنے آپ ڈیمارچ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور اپنے ہی وزیراعظم کو پکڑ کے آپ جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا بات تھی اس کے اندر اس سائفر کے اندر کیا آپ وہ کسی کو بتا نہیں سکتے اس سائفر کے اندر کیا بات تھی یہ آج انہوں نے بات کی ہے اور جسٹس آمر فروق نے آج یہ کہا انہوں نے کہا امران خاند کے وکیل کو بریشتر سلمان صفدر کو کہا کہ ہاتھی آپ نکال چکے ہیں دم بھی نکال دے کہ پورے کا پہروہ کیس تو نکل گیا دم رہا گئی ہے وہ بھی نکال دے تو کل وہ دم نکلنے کے لیے جا رہی ہے اور کل جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور پاکسان تریقین صاحب کے جو وکلہ ہیں انہوں نے پریشر بڑا سخت بنا کے رکھا ہوا ہے لاہور میں بھی آج مارچ کیا گیا عدلیہ کی ازادی کے لیے اور امران خان کی رہائی کے لیے اس کے علاوہ پاکسان تریقین صاحب نے آج ایک تگڑی پریس کانفرس کی ہے جس میں شوکت محمود بسرہ رو فسن اور خالد خرشید بھی شامل تھے اس میں رو فسن نے کہا کہ اسلام آباد کے جسٹس احبان کے خط پر آج پہلی سمات ہوئی چیف جسٹس صاحب بس اپنی صفائیہ تلاش کر رہے تھے سپریم کورٹ لیول پر کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو بٹی کے نیچے ڈال کر بول جائیں یہ رو فسن نے کہا شوکت بسرہ نے کہا کہ چیف جسٹس اس پورے نظام کے سہولتکار ہیں کازی فائز عیسیٰ کا آج بھی عدالت میں رویہ ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اگزیکٹیف کے ساتھ کھڑے ہونا جیسا تھا یہ انہوں نے آج باتیں کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس آگے کس طرح جاتا ہے غالباً عید کے بعد یا ہو سکتا ہے میبھی اس سے پہلے زیادہ چانسز یہ ہے کہ عید کے بعد فل کورٹ بنے گی جسٹس مونی بکتر شامل ہوں گے جسٹس آئیشہ ملک اس میں شامل ہوں گی یہ دو بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں یہ شامل ہوں گے یہ بیٹھیں گے یہ پوچھیں گے کہ ہاں بھئی یہ جو چھ ججز نے خط لکھا ہے یہ اس کے اندر یہ یہ اس کے مندر جات ہے اور یہ کہاں پر کیا ہوا کونسے لوگ ملوث ہیں اور جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز ہیں ان کے بارے میں یہ بہت بڑا انکشاف ہو چکا ہے ایک صحافی ہے فاظ شہباز خان پبلک ٹیوی کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ چھیک اچھے ججز اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ایک انچ بھی ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام پائزہ بات